اسلام علیکم خاتین حضرات میں ہوں اسرائی علمت قسانہ کافی دنوں کی بریک کے بعد آج آپ سے دوبارہ ملقات ہو رہی ہے اور انپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے ایکشلی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ انہیں دینا ہے اور پھر ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو ووٹنگ مشین ہے اس کی بات ہو رہی ہے بڑی لیدے ہوئی اور اس کے بعد پھر فائنلی ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جوائنٹ سیکشن جو تھا پارلیمنٹ کا اس میں اس کو پاس کر دیا گیا اور اس کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب تھوڑا تھوڑا مائل نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سی بات کی جائے اور مختلف چیزیں جو ہیں اس کے مجالٹیز جو ہیں وہ تیہ کی جائیں اب صورتحالی ہے کہ اگر یہ رائٹ ٹو ووٹ مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد جو رائٹ ٹو ووٹ کا ایکسسائز ہے وہ کتنی پوسیبیلٹی ہے اس میں اور کتنا آسانی ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے ہم نے آج سے کوئی پانچ مہینے پہلے بھی اس کے اوپر شو کیا تھا اور آج دوبارہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس سلسلے کو تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور کس طریقے سے ہوئی ہیں اور ان کا تجزیہ جو ہے وہ ہم کریں گے چلیں گے سیڈنی آسٹیلیا اور بات کریں گے سلمان شبیر صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچ گے ہیں اور ابھی تک کیا لیٹس ڈیویلمنٹس ہیں اسلام علیکم سلمان میرا خیال ہے کہ یہ گومنٹ کو فیور دے رہے ہیں آپ بیسکلی اور اس کے اوپر جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ آپ ایک سٹیزن ہونے کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسسائز کر رہے ہیں اور جو ابلیگیشن ہے اس کو بھی آپ ادا کر رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی ہوئی ہے وہ ڈاکیمنٹری چھوٹی سی ناظرین تھوڑا سا بیئر ویڈرس وہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیں اور آپ کو تھوڑا سا اس سے دو منٹ کے اندر اندر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم بات کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جسٹ کیا ہے یہ ذرا دیکھئے گا ہے کہ اکتبر دوہزار اٹھارہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو آزمائیشی بنیاد پر انٹرنیٹ کے ذریعے ووڈ ڈالنے کا موقع دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک فیصد سے بھی کم اوورسیز پاکستانی ووڈ ڈال سکے اس کی وجہ وہ کڑی شرائط ہیں جس کی وجہ سے اکثر اوورسیز پاکستانی ووڈ ڈالنے کے حق سے محروم کر دیا جاتے ہیں آئیں دیکھیں وہ کیا وجوہات ہیں قانون کے مطابق ہر پاکستانی کو ووڈ ڈالنے کے لیے صرف ایک نادرہ کارڈ چاہیے بے شک چاہے اس کی میاد ختم بھی ہو مگر الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں پر مزید کڑی اور غیر مساوی شرائط آئیت کر دیں یاد رہے یہ شرائط قانون کا حصہ نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے رولز ہیں پہلی غیر مساوی شر اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اگر نادرہ کا کارڈ بھی ہو تو وہ پھر بھی ووٹ نہیں ڈال سکتے ان کو پہلے نائی کاپ بنوانا ہوگا دوسری غیر مساوی شر نائی کاپ کی میاد ختم نہ ہو واضح رہے قانون میں یہ شرط موجود نہیں کہ ہر پاکستانی کو پاکستان سے باہر جانے سے پہلے لازمی نائی کاپ بنوانا ہے تیسری غیر مساوی شر ہر اوورسیز پاکستانی کے پاس پاکستانی مشین پاسپورٹ ہو چوتھی غیر مساوی شر پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائیڈ نہ ہو پانچویں شر پاکستانی کے پاس ایمیل ہو تاکہ وہ انٹرنیٹ پر ووٹ ڈال سکے حکومتی آداد و شمار الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور ایک سرفے کے مطابق ان غیر مساوی شرائط کی وجہ سے تقریباً پچاس لاکھ یا ساٹھ فیصد اوورسیز پاکستانی ووٹ کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو وہ پاکستانی ٹائم آٹھ سے پانچ کا ٹائم ہوتا ہے جو کہ شکاگو امریکہ میں رات کے دس بجے سے سب سات بجے کا ٹائم ہوتا ہے اسی طرح مختلف کام کے دن اور دن کے آقاد کی وجہ سے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنا مشکل ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کو آسان اور مساوی بنائیں وہ ڈالنے کے لیے پاکستان میں رہنے والے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک ہی جیسی سہولیات اور آسانیاں پیدا کی جائیں اور سیس پاکستانی ووٹ میں آسانی یہ تو ہو گئی جناب ویڈیو اور اس میں آپ نے بیسیکلی اس کا جو جسٹ ہے وہ بیان کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ذرا سلمان آہ ایکسپلین کریں کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی بھی ہے ہم ہر منسٹر کو دیکھتے ہیں جی کہ جی وہ اور سیس پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ مل گیا ہے اور اب یہ ہوگا اور جناب نوے لاکھ پاکستانیز وہ ایکسرسائز کر سکیں گے لیکن آپ کی جو تھیری ہے اور وہ کوئی ان فاؤنڈڈ نہیں ہے اس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہارلی ون پرسنٹ بھی نہیں دے سکیں گے ووٹ تو پھر فائدہ کیا اس کا جی میرے خیال ہے تو وہ فائدہ نہیں ہے حکومت نے ایک ہاتھ سے آپ کو کہہ لیں کہ پارلیمنٹ نے آپ کو رائٹ دیا ہے ووٹ کرنے کا اور الیکشن کمیشن نے دوسرے ہاتھ سے آپ سے واپس لے لیا ہے پوائنٹ نائن فرسنٹ فیسد ووٹ دے نا دے مطلب اس سے کیا فر پڑتا ٹھیک ہے تو اسینچلی میرے خیال میں آپ کے پاس اس ٹائم پہ اور اور پریکٹیکل ریزنز ووٹ کرنے کا آپ کے پاس فیر چانس موجود نہیں ہے تو یہ جو آپ نے مختلف فیکٹرز گنوائے ہیں سلمان جس میں فور ایکزمپل آپ نے نائکاپ کی بات کی ہے آپ نے پیسپورٹس کی مشین ریڈیبل پیسپورٹس کی بات کی ہے پھر آپ نے ٹائم زونز کی بات کی ہے اور which is which is very very fair کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر اگر یہاں پہ اب for ایکزمپل میں اور آپ اس وقت جو ہیں وہ انتہائی ڈیفرنٹ قسم کے ٹائم زونز میں بیٹھے میں ہیں آپ آپ کے ہاں اس وقت دوپہر ہے میرے ہاں رات ہے تو اسی طرح پاکستان میں بھی مختلف ٹائم زونز ہیں تو یہ تو بیسکی لی دیکھا جائے تو یہ تو نا کرنے والی بات ہوئی نا ملکل آہ اسرارویش کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز شامل ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ ہر قدم کے اوپر overseas پاکستانی کیلئے نا سمجھیں کہ اس میں پہاڑ پہ چڑھ کے جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی جو چیلنجز ہیں اس کو ایک fictional story کی فارم میں اگر آپ اجازت نے تو میں آپ کو اور اس story کا جو central کریکٹر ہیں وہ آپ ہیں میں آپ کے بارے میں کچھ مفروضیں ڈالوں گا مجھے زیادہ نہیں پتا آپ کی کیا سیچوشن ہے تو امید آپ مائن نہیں کریں اچھا جی ایک یہ future کی fictional story election commission announce کرتا ہے کہ جنرل election دوہزار تئیس کی تاریخ ہے اٹھارہ اکتوبر دوہزار تئیس پاکستان میں اس تاریخ اس دن public holiday ہوگی اور یہ بوت کر دیں آپ بہت excited ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنے ووٹ کا میں ووٹ ڈالوں گا اور میں کب سے کروں مجھے کیا ترنا ہے اچھا جی آپ پتہ کرتے ہیں تو چلچہ کہ جی آپ نے ایک register کرنا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے کیونکہ overseas پاکستانی اس کے پاس کوئی دو سٹیپ میں register کرنا پڑتا ہے ایک automatically پاکستان میں ہو جاتا ہے نادرہ کے کارٹ دوسرا آپ کو ایک website پہ جا کے register کر کے بتانا ہوتا ہے جی میں online internet پہ ووٹ ہوں گا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اچھا جی میں ووٹ registration portal میرا کب کھولے گا election commission ہی کہتا ہے کہ جی ہم اس کو مثال کے طور پر ہم اس کو سترہ دن پہلے کھولیں گے election ہونے سے پہلے آپ کہتے ہیں یہ تو غلط بات ہے مطلب جلدی کھولیں مطلب ایک کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈال لیا ہے سترہ دن میں کتنے لوگ کر لیں گے کیونکہ election commission کہتے ہیں کہ ہمارے جو rules ہیں نا وہ تو یہ ہی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم جب مرضی کھولیں ٹھیک ہے اور آپ یہ اگر کہیں گے تو میں آپ کو literally ان کے election rules میں لکھا ہوں میں آپ کو اسی ٹائم پہ live جا کے رکھا سکتا ہوں کیونکہ rules میں لکھا ہوں کہ ہماری مرضی ہم portal جتنی دیر مرضی کے لیے registration کھولیں سارڈا portal ساری مرضی ٹھیک ہے جی election commission کہتا ہے آپ بڑے فرسٹریٹ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ unfair نہیں ہے کیونکہ resident پاکستانیز جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم جا کے vote ڈال سکتے ہیں throughout the year اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے rule کو restrict کر دی unconstitutional this is unfair ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں کیا سترہ دن پہلے وہ portal کھولتا ہے آپ جا کے اپنا account بنانے کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کے بس پانچ چیز ہونے چاہیے آپ کے بس ایک night cop ہونا چاہیے جو کہ valid ہو آپ کے بس passport پاکستانی جو valid ہو اور email ہو جس طرح آپ نے بھی ویڈیو میں دیکھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں چلے جی آپ اپنا night cop نکالتے ہیں تو آپ کو بھی چلتے ہیں وہ expired ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا آپ یاد کرتے ہیں کہ اگر میں نے پاکستان میں یہاں پہ میرے پہ ایک ایڈیشنل کنڈیشن کیوں لگائی ہے یہ پھر unfair ہے یہ تو مساہبات نہیں ہے یہ discrimination بھی ہے discrimination overseas پاکستانی کی ڈینس ورس کی legal basis کوئی نہیں ہے حالانکہ قانون میں explicitly لکھا ہوا ہے کہ card expired ہو تو آپ نہیں روک سکتے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو قانون میں اس ٹھائم پہ live screen شیئر کر کے لکھا ہوں اب مسائل طور پر آپ کی بیگم ہے ان کے پاس night cop نہیں ان کے پاس cn ic ہے وہ نہیں دیکھتی کیونکہ انہوں نے mandate کر دیا night cop کو حالانکہ قانون میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ night cop لازمی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب مسائل طور پر آپ کے دو بچے ہیں وہ بھی بڑے ہو گئے ماشیل 18 year سے cross کر گئے ان کے پاس بھی night cop نہیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی اب آپ کو شہدتا تھا کہ بسانہ پر یہ بہت سارے overseas پاکستانی جو باہر رہتے ہیں dual nationals ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پاسپورٹ ہوتا اور وہ usually اسی country کا ہوتا ہے جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان travel کرنے کے لیے وہ night cop استعمال کرتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ کی family میں کسی کے سب کے پاسپورٹ expired ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں یار میں تو بہتی patriotic آدمی ہوں میں نے تو جی i have to have my say i don't care میں سارے documents رہی نہیں پر آنگا آپ آن لائن جاتے ہیں تو آپ کو بس جلتا ہے کہ جی ان سارے کاموں کو کام کرانے کا خرچہ ہے roughly five hundred Canadian dollars اور آپ کو لگیں گے maybe between twenty and forty days پاسپورٹ کے لیے اور آپ کو لمبی چوڑی list تیار کرنے ہیں آپ کو embassy جانا ہے آپ کو وہاں جانا ہے لیکن آپ چونکہ بہت patriotic پاکستانی آپ ڈرنی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں i don't care میں ایسے کرتا ہوں میں urgent fees پہ کروں گا لیکن ہی میں کامیوں کو گراؤں گا اچھا urgent fees آپ چیک کرتے ہیں بارہ سو ڈالر اب آپ ایک دفعہ سوچتے ہیں اچھا یار بارہ سو ڈالر کوئی بات نہیں میں اپنی سیونگز میں سے آپ پورٹل ریجیسٹریشن کے لیے کھلتا ہے آپ کی ڈاکومنٹس سارے ریڈی ہیں اب آپ لاغن کرتے ہیں آپ اکاونٹ اس کو اپنے نائکاوپ اتھا رہے ہیں اٹھائی نہیں رہا آپ نائکاوپ اتھا رہے ہیں اٹھائی نہیں رہا آپ کہتے ہیں کہ میں ٹکنیکل میں کس سے سالف کروں آپ دیکھتے ہیں تو کوئی ہلپ لائن ایویلی بل نہیں آپ ویب سائٹ پر سرٹس کرتے ہیں نادرہ بلوں کے ایک ہلپ لائن ہے لیکن وہ پاکستانی نمبر ہے میں انٹرنیشنل کال کر لے اپنے موبائل سے چاہے مجھے ایک منٹ کے دو ڈالر دینیاں پڑھیں میں کال کروں گا آپ ان کو کال کرتے ہیں آدھے گھنٹہ آپ ان کو کال کرتے ہیں آپ کے ساٹھ ستر ڈالر کھل جاتے ہیں لیکن آپ کی پرابلنم سالف ہوئی تھی ایکسیلنٹ 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 کے درمیان آپ نے ووٹ کرنا ہے آپ کہتے ہیں اچھا اب آپ اس کو ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ٹائم مندد اوپر چلتا ہے کہ اگر آپ ٹرانٹو کے رہنے مل ہیں رات کے دس بجے سے صبح کے ساتھ بجھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور دن تھا بیڈنس آپ نے کہا ہے یہ کیا ہوگا یہ تو میرا ورکنگ ڈے ہے پاکستان میں تو سریجنٹ پاکستانی سے پبلک ہولیڈے ملتی ہے مجھے رات کو بھی جات کے ووٹ ڈالنا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کوئی بات میں بہت پاکستانی ہوں میں رات کو جاگوں گا اور میں ووٹ ڈالنا آپ رات دس پی تک جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کی بیگم اور بچے کہتے ہیں بابا ہمیں تو نیند آگئی ہم تو زون لگے ہیں آپ ایسے کریں ہمیں صبح جلدی اٹھا دیں آپ کہتے ہیں چلیں اب آپ لاغن کرتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک کروڑا پاکستانی پورٹل کے اوپر اوبرسیز پاکستانی جا رہا ہے اور پورٹل آپ کا سلو ڈالن ہو گیا اب رات کو دس بجے بیٹھے میں آپ اپنے پورٹل کو ریفریش کر رہے ہیں اور وہ سلو ہو رہا ہے اور وہ اگلی پیج بھی گا ہے اس نوٹ گوئی گا ہے آپ کرتے رہتے کرتے رہتے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دو گھنٹے بعد آپ کو نیند آ رہی ہے اپنے صبح آفیس جانے آپ بچوں کو سکول راپ کرنا لیکن آپ کیونکہ بہت پیٹریوٹک پاکستانی ہیں آپ کہیں گے نہیں میں لگا رہوں گا آپ دیکھتے ہیں تو وہ پورٹل کریش کر جا آپ ٹی بی آن کرتے تو خبریں جل رہی ہیں وہاں پہ کہ جی آہ اوبرسیز پاکستانیز کا پورٹل کریش کر جیتا ہے کیونکہ ایک کروڑا لوگوں نے ووٹ ڈالنے کی کوشش کی آٹھ گھنٹے کی ونڈو میں اور وہ بچارہ برداشت نہیں کر سکا وہ تو شہید ہو گیا ابھی آپ تھوڑی در بعد پہ الیلیکشن کمیشن کی سیٹری صاحب آتے ہیں اور وہ جی طرح رٹیس میں آ کروڑنے پیس کانفرنس کی تھی نا رات کہتے ہیں کہ we are looking into it don't worry ہم اس کو revive کر رہے ہیں آپ کی امید پھر بن جاتی آپ کہتے ہیں کوئی نہیں چلو میں نے دو ہنٹے ویٹ کیے میں نے دو ہنٹے اور ویٹ کر رہے ہیں اچھا جی آپ ویٹ کر رہے ہیں you are waiting and you are waiting now i'll at this point in time i'll stop and i'll share some very interesting statistics اگر نو گھنٹے کی ووٹنگ ونڈو ہے اور ایک کروڑ کے لگ بھگ overseas پاکستانی اس کا مطلب یہ ہے کہ on average every minute اٹھارہ ہزار overseas پاکستانی پر منٹ ووٹ کار کر رہے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اب ہم کہتے ہیں ایک کروڑ سارے کے سارے تو نہیں ووٹ کر رہے ہوں گے 50% ٹرن آٹ ہوں گے چلو ہم کہتے ہیں اس کو حاف کر دیتے ہیں تو یہ تقریباً منتے ہیں سوہ نو ہزار کے قریب ایک منٹ میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ایک منٹ جو پوٹر ڈاؤن ہے اس کے لیے نو ہزار دو سو پچاس تقریباً ووٹر ووٹز آیا ہو رہے ایک منٹ اچھا اس کی سگنیفیکنس کی ہے میں نے ایک چھوٹا سا اس سے پہلے میں نے رنگر کے دکھا تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نیشنل اسمبلی کے اندر 93 ایسی سیٹس تھی 93 جن کا مارجن of winning دو چار سو ٹھیک ہے لیس تن تھا آپ کا ٹین تھا ہاؤن تو آپ کی 93 سیٹس ہیں huge figure تو آپ every minute you are losing the margin of winning equivalent to one سیٹ every minute ٹھیک ہے اور اگر basically the whole election is being distorted distorted ٹھیک ہے یہ ہو گیا صحیح اور اگر آپ پورے پاکستان کی سیٹس رن کر لیں اگر آپ provincial بھی ڈالیں تو رفلی 285 سیٹس بنتی ہیں جن کا مارجن 10,000 سے سارا سینیریو چینج ہو گیا نا چینج ہو گیا سب اچھا تھی اب ECP کہتا ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں سارے رات گزر جاتی ہے you were not able to cast your vote your excitement turned into anxiety then it turned into into anger اور اس کے بعد پھر جناب ایک outburst ہو جاتا ٹھیک ہے اور اس پاکستانی اس میں شاید 50,000 لوگ اپنا vote ڈال سکے اور یہاں پہ ایک sad story finish ہوتی ہے and this is how it's going to play out realistically میری IT کی فیلڈ سے تعلق ہے ہم لوگ IT services launch کرتے رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح کی challenges آتے ہیں تو these are a few challenges that I foresee happening I'll stop and ask اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے ہم نے last time بھی جب بات کی تھی تو اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ ان کے اپنے figures کے مطابق جب انہوں نے trial کیا تھا تو اس میں صرف 1% لوگ جو تھے انہوں نے vote cast کیا تھا اگرچہ وہ national election نہیں تھا میرا خیال ہے national election نہیں تھا by election by election میں لوگوں کا interest بھی کافی کم ہوتا ہے وہ بھی ایک factor ہو سکتا ہے لیکن میں وہ سلائیڈ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا سا explain کریں کہ یہ جو سلائیڈ ہے جس سے آپ نے بتایا تو یہ کتنی practical ہے اور کتنا اس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے یعنی ایک ٹھیک ہے ان کے اپنے figures تو ہیں لیکن national election میں یہ کتنی کس حد تک relevant ہوگی اچھا میں نے اس کا جو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا further update کیا ہے اچھا picture i can pull the latest ٹھیک ہے دیکھیں اگر اس میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا important ہے کہ national election میں اگر overseas پاکستانی اس کو دکھایا جا رہا ہے خواب دکھایا جا رہا ہے اگر یہ practical ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا اس ساری صورت حال کا اور اتنا پیسہ لگے گا اتنا زیادہ لوگوں کے اندر ایک excitement create ہوگی اور پھر وہ جی ذرا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ frustration میں اور پھر anger میں اگر convert ہو نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوگی دیکھیں اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو پسانہ دکھائی ہیں کچھ چیزیں میں اپنے professional experience کیونکہ ایسا ہوگا کچھ میں آپ personal experience کیونکہ یہ جب 2018 میں یہ بائی election ہوا تھا تو میں نے بھی vote cast نہیں کوش کیونکہ نائی نائی آپ expired جس میں vote نہیں ڈاؤ سکتا تھے اور بائی یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا جائیے کہ not every overseas پاکستانی has a نائی کاف 100% یہ ضروری نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن نائی آپ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے vote ڈالیں گے overseas تو ہیں وہ کسان بھی میں ایک چھوٹا سا سروے کر آیا تھا اور اس کے مطابق 40% overseas پاکستانی کے پاس نائی کاف نہیں ہیں 40% 40% 40% لاکھ کے قریب بنتے ہیں اگر آپ ایک روڑ overseas پاکستان دوسرا حکومت پاکستان نے میں نے وہ سکرین شیئر کیا اگر اس کو اللہ کر دیں نیچے سے کسان بھائی حکومت پاکستان یہ نہیں یہ والی جو ہے اگر اس کو تھوڑا سا زوم آپ کے طرف سے ہو سکتا ہے مجھے کرنا پڑے گا اس کے بعد دو ہزار آ نومبر دو ہزار اٹھار میں حکومت سرکاری عداد و شمار کے مطابق ایک ملین پرسن مائیگریٹ کر چکا تو چالیس پرسنٹ اور ایک ملین کو دیکھیں کتنا ہیوز ہے دیکھیں تو جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یہ اپنی ریپورٹ کے مطابق اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو لائیو کٹ کر کر گا پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں ٹھیک تو جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ تقریبا آپ 55-50% کے قریب آپ کا شہری ہے اگر آپ اس کو انکلوڈ کریں تو آپ کی جو بیس ہے وہ چالیس لوگ لائی جاتے ہیں سو میں سے ٹھیک ہے جن کے پاسپورٹ expired ہو گئے میں assume کیا کہ وہ 13% لوگ ہیں اور میں آپ بتاؤں گا میں کیوں assume کی ٹھیک ہے وہ 37 لوگ رہے جن کے پاس نائک آپ نہیں ہیں جس طرح میں نے بتایا ایک ملین پس 40% لوگ ہیں اگر میرے ایمیل نہیں آتی یہ ایلیکشن کمیشن کے اپنی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے لیبررز ہیں وہ انٹرنیٹ کے پر ڈال لیں چیلنجز ہوگے اور سرکاری عداد مضابق پچیس فیصد ہیں اور سرکاری کم رہے گئے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہلکا کون سا یہ کانٹریبوڈنگ فیکٹر ہے کیونکہ زہری بات آپ کون سا آپ کون سا پھر ریجیسٹریشن کا پورٹل کھلتا ہے بہت محدود بودھت کیا ہم اس کو ہر وقت ہماری مرضی کھولیں ٹھیک ہے یہ پھر میں آپ کو سب سنشیٹ کر رو سے اور پچھل یہ بھی الیکشن کمیشن کی آپ نے ایڈمیٹ کی ہے کہ ہمارا پورٹل کم دیر کھلا تھا جس سے ٹرن آٹ کم ہوا ٹھیک ٹیک نگ چیلنجز آج مشکل ہے کوئی سپورٹ آویلیبل نہیں ہے میرے ملک میں ووٹنگ کے اوقات مختلف ہیں ٹھیک ہے اور اتنے سارے لوگوں سے بات کی بہت سارے ایسے لوگ جو کہ برید پولٹکس جاگتے اور سوتے وہ پاکستان کی سیاست ان ٹچ ہوتے اس طرح کے لوگوں کو میں پوچھا ان کو نہیں بتا تھے بائی ایکشن ہوئے اور یہ ایکچوال ٹرن آوٹ ہے 0.9 پر اچھ میں جتنی یہ فیکٹرز اگر لوگ کہیں گے تو ہم آپ کے description میں بھی ان کے لئے سٹا ہوتی ہیں تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی dispute نہیں ہے اچھے میں آپ کو ایک پیشلی دنوں شاید آپ نے سنا ہو کہ حکومت پاکستان نے ایک international firm ہائر کی تھی اپنے internet voting system کی audit کے لئے دنیا سمجھ لیں کہ they're one of the top specialists دنیا کے جو کہ internet voting کو سمجھتے ہیں یا foreign overseas voting کو سمجھتے ہیں میں آپ کو ان کی report کے ایک interesting حصہ دکھانے لگا اور حکومت پاکستان نے millions خرچ کیوں report بنوانے کے لیے اور پھر مجھے بتائیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھ سبستنس ہے کے لیے let me pull that report آپ یہ نیچے سا الاؤ کریں کسان میں یہ report ہے یہ report کا ایک excerpt ہے یہ سال بات live in other time zone like australia and america یعنی جو لوگ دوسرے time zones میں رہتے ہیں جو کہ ایک unconstitutional کام ہے بہت heavy words disenfranchise کرنا ووٹر سکھ سادھا لفظوں میں آپ اس کا حق اسے چھین رہے ہیں یہ سرکاری report ہے یہ میرا paper نہیں ہے میرے paper کو آپ ignore کر سرکاری report میں challenge کر رہا حکومت میں سی کو مجھ آکے ڈنائی کر دے کہ حکومت report کا part نہیں ہے this is section 1.7 page 7 at the bottom you can look at اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اکثر ملک جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کو پانچ سے لے کر 14 دن پہلے voting allow کر to increase the voting period from abroad یا آپ کا international consultant جس کو آپ نے millions میں pay کیا ہوگا اس نے آپ report بنا دی یہ official part report کا وہ بات echo کر رہے ہیں یہ ایک وہ part ہے جو election commission report میں assets میرے خواہل میں covered ہوگا تو اب میں آپ کو scientifically data based approved میں جو باتیں کر رہا ہوں میں کوئی pessimistic یا کہتا نا لیکن اس میں اب یہ چونکہ time ہمارا over ہوگیا ہے لیکن بات ہی ہے سلمان کے جو بھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم discuss کر رہے ہیں اس کا جو حال ہے وہ تو ہمارے election اب آپ نے انٹرنیٹ voting machine کی بات نہیں کی ہے کہ وہ کیسے چلے گا اور وہ سارا سلسلہ پاکستان میں کیسے چلے گا اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو کیسے use کر سکیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں میرا خیال ہے کہ پھر دوبارہ اس کے اوپر بات کرنی پڑے کیونکہ جب سسٹم خود diametrically opposed ہوگا تو پھر آپ کیسے یہ write دیں گے اور کیسے آپ facilitate کریں گے آپ سسٹم میں لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے ہوگا یہ بہت پڑا question کچھ چیزیں تو ہیں جو میرے خیال میں ہمارے پارلیمان کو جو لہون کو ایڈریس کر سکتے تھے اور ایڈریس نہیں کی یہ میں اپنا جو پیپر ہے یہ حکومتی لوگوں کو بہت عرصے سے بھیجھ رہوں گا اگر وہ حکومت جو چاہتی ہے کہ ان کے لائکر نہیں کر رہے اور آپ کے خیال میں پاکستانی کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کوئی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں جو ان پلیس ہو کے اس چیز کو بنائیں اور خاص طور پہ جو لوگ سلمان جو کنٹریز آلڈی یہ یوز کر رہے ہیں سسٹم ان سے بھی تو مدد لی جا سکتی ہے ان سسٹم کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے کتنی بڑی کوئی اس میں اٹومک سائنس تو ضرورت نہیں ہے سر ہماری یہاں پہ آسٹریلیا میں آج لوکل بارڈ الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو لاؤ کے ریزیڈنس کو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اب کتنی بڑی ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے جس سمجھ نہیں لیکن سلمانہ کو بہت شکریہ میں چاہوں گا اس چیز کو پر میں ایلیکشن کمیشن کر رہے ہیں میں ایک لیگل چیلنج انشاءاللہ پر پیر کر رہے ہیں کیونکہ بہت بہت کمیشن کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اور آپ بس پاکستانیز کو کیونکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانیز اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے رائٹس میں کوئی فرق نہیں اور اور اس کی ساری اپ ڈیٹس جو میں آپ کو لنک تینچے پروائیٹ کر دوں ہم ہم پروگیم کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں کریں گے انشاءاللہ لیکن اس کو ہم نے رہنے نہیں دینا اس طرح یہ ہم نے اس کو محل اور یہ آپ سب لوگوں کا ایک معاملہ ہے یہ ہمارا دونوں کا نہیں ہے یہ پورے پاکستانیز یہ ان کا ایک مسئلہ ہے جس میرے فخر کیلئے کافی ایک تو ہی میرا پروڑگار ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح چاہتا ہے سلمان چبیر صاحب کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ